اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغمبر خیانت کرے اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی پھر ہر شخص کو اس کے عامال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ بڑا فریبی یعنی شیطان تمہیں اللہ کے نام سے فریب دے شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزف والوں میں ہو جائیں ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں پھر نپک کر آگے بڑھتے ہیں پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن وہ زلزلہ آئے گا پھر اس کے پیچھے اور زلزلہ آئے گا اس دن لوگوں کے دل خوف صدا ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی پھر دنیا کے پیچھے اور زلزلہ آئے گا